بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نوصلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین اکرام ایک صاحب علیہان گسوالے السلام علیکم مفتی صاحب عروبہ نے میننگ بتائیں پلیز ریپلے ضرور دینا علیکم السلام ورحمت اللہ کی برکاتہ دیکھیں جنام آپ نے پوچھا ہے عروبہ یہ عائن کے ساتھ آتا ہے اور عائن پر زبر کے ساتھ اگر اس کو پڑھتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے عروبہ تو عروبہ یہ زمانے جاہریت کے اندر قدیم زمانے میں جمعہ کے دن کا پرانا نام گزرا ہے جمعہ کا قدیم نام یہ عروبہ گزرا ہے یعنی زمانے جاہریت میں جمعہ کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا تو عروبہ نام اگر رکھنا چاہے تو اس معنی کے اعتبار سے چونکہ جمعہ کے دن کا یہ نام تھا پرانا نام عروبہ نام رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھنے کی کنجائش ہے لیکن بہتر ہے کہ اسی سے ملتا جلتا ایک نام آتا ہے عروبہ آئین کے اوپر پیش کے ساتھ میں بس صرف ایک لفظ بدلے گا اور معنی اس کے بالکل بدل جائیں گے عروبہ یہ تو ایک اے لیٹر سے آتا ہے اور عروبہ آئے گا یو لیٹر سے عروبہ کے معنی آتے ہیں اپنے خاوین کی محبوب بیوی یعنی وہ عورت جس سے اس کا شوہر اس کا خاوین محبت کرتا ہو قرآن کریم کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے عروبا اترابا تو عروب یہ جمع ہے اور عروب یہ واحد ہے تو عروب کہتے ہیں وہ عورت جس سے اس کا شوہر خوب محبت کرتا ہو تو عروبہ نام اگر رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس کے معنی آئیں گے وہ عروبہ جس سے اس کا خاوین محبت کرتا ہو عروبہ اچھا نام ہے اور عروبہ کے ایک معنی آتے ہیں فسیح اللسان ہونا تو عروبہ نام یہ اور زیادہ بہتر رہے گا معنی کے اعتبار سے باقی عروبہ نام اگر رکھنا چاہے تو یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ والم